اپیسوڈ پندرہ کے سٹارٹنگ میں سو اور سیم دیکھتے ہیں کہ بونگ بونگ تو وہاں ہے ہی نہیں اور ادھر پرنسس مومی ان کو وہاں سے جانے کو بولتی ہے بٹو وہاں سے نہیں جاتا ہے بھئی یہ تو پہلے سے اتنا وفادار ہے اور ان کو اب پرنسس سے پیار بھی اچھے سے ہو گیا ہے تو وہ جانے والے میں سے تو ہے نہیں اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے دی اونڈل اپنی ماں سے ملتا ہے اور بولتا ہے میں ٹھیک ہوں اب یہاں سے چلو سب کچھ اب ٹھیک ہے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہے چلیے ہم لوگ ڈیڈ کے ہوم ٹاؤن چلتے ہیں ہم لوگ وہاں خوشی سے جیئیں گے اور اتنا بول کے اونڈل بہت رونے لگتا ہے اور اگین بولتا ہے ماں مجھے معاف مت کرنا مجھے کبھی بھی معاف مت کرنا اور اگین بہت ہی زیادہ فوٹ فوٹ کے رونے لگتا ہے اور ادھر ہم لوگ پرنسس کو دیکھتے ہیں جو اپنے کینڈم آ چکی تھی اور وہ اپنے روم میں ہوتی ہے اور بولتی ہے آج آسمان بہت صاف ہے سو اس لئے میں اسے چھونا چاہتی ہوں میں بہت خوش ہوں اور میں اسے کبھی دوبارہ محسوس نہیں کر پاؤں گی اور پرنسس کو مومیون کے ساتھ بیتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا ہے اور یہ سب سوچ کی وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگتی ہے اور ادھر سو سیم اور مومیون ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ایک آدمی کچھ گارس کے ساتھ آکے بولتا ہے مومیون رویل کمانڈ کو ایکسپٹ کرو تو ہمارے راجہ کے کمانڈ کے اگینس گئے ہو اور تم نے ہماری پرنسس کو کٹنیپ کیا سو اب تمہیں موت کی سزا دی جائے گی اور اتنا بول کے وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور موت کی سزا سن کے سو اور سیم تو پورے کے پورے حیران لے جاتے ہیں اور ہمارے سیم جا کے مومیون کے گلے لگ کے رونے لگتا ہے اور روتے روتے بولتا ہے نہیں مومیون وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو مومیون بولتا ہے میں خوش ہوں اپنی لائف میں پہلی بار اس کے لئے شکریہ اور اتنا بول کے وہ اپنی سزا لینے کے لئے چلا جاتا ہے اور ہمارے یہ دونوں بندر روتے رہ جاتے ہیں ایدھر ہم لوگ مومیون کو دیکھتے ہیں جو مرنے سے پہلے پرنسس کنفیسن کو یاد کر کے بولتا ہے مجھے ماف کرنا میں آپ کو یہ بتا نہیں پایا جانے سے پہلے سو پلیز آپ مجھے مت بولنا یو ہائنس اور یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے ایدھر ایک نوکر سے پرنسس کو پتا چلتا ہے کہ مومیون کو موت کی سزا دی گئی ہے اور یہ سن کے پرنسس بولتی ہے کبھی ایسی بکواس بات دوبارہ مت کرنا اس طرح کی باتیں مجھے مت بولنا اور اتنا بول کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر ہم ہمارے اونڈر کو دیکھتے ہیں جو اسے خریدار کے پاس آتا ہے تو وہ خریدار اسے ایک چیز دے کے بولتا ہے اگر تم اسے کیری کرو گے تو وہ لوگ تمہیں بوٹ تک لے کر جائیں گے جو گریٹ پاور تک جاتا ہے اور اگر تم اپنی بوٹ کو مس نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لئے بیٹر ہوگا کہ تم اب ہی یہاں سے چھرے جاؤ گائز آپ سب اسے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں تو ہمارا اونڈر سے شکریہ بول کہ اپنا ٹارچ دے دیتا ہے وہ خریدار بولتا ہے یہ تم ہی رکھو مجھے معاف کرنا میں نے تمہاری ماں کا اچھے سا خیال نہیں رکھا تو اونڈر بولتا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے جتنی بھی ہماری مدد کی اس کے لئے شکریہ تو وہ خریدار اسے فائر لائٹر دے کے بولتا ہے اسے بھی لے کر جا اور سمندر سے جاتے وقت اسے سمندر میں فیک دینا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شرابت ہے تم سیف نہیں رہوگے اگر اسے اپنے پاس رکھتے ہو تو تو اونڈر بولتا ہے آپ کے شرابت کہنے کا کیا مطلب ہے تو خریدار بولتا ہے اگر یہ اس دنیا کی نہیں ہے کوئی چیز تو انجانی دنیا کی تھی وہ ہمارے پلیس میں دکھاؤ اور انہوں نے ٹرائے کیا پرنسس کو گناپ کرنے کا بھٹ وہ لوگ پکڑے گئے میں تمہیں بتا رہا ہوں ان سے ان کا کوئی تو لینا دینا ہے تو اونڈر بولتا ہے کیا آپ کو پڑتا ہے ان لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو خریدار بولتے ہیں پرابیلی انہیں مار دیا گیا ہوگا ان لوگوں نے اس کے باڈی گارڈ کو مار دیا کیونکہ اس نے پرنسس کا اچھے سے خیال نہیں رکھا تھا تو اونڈر حیران ہو کے بولتا ہے مومیون پر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مومیون کو جان سے نہیں ماریں گے اور پھر ہم لوگ ہمارے اونڈر کو مارکٹ پر دیکھتے ہیں جس کے آنکھوں میں آنسو بھری ہوئی ہوتی ہے اور اسے صرف سو کے ساتھ پتائے ہوئے چائم یاد آ رہے تھے بٹ جیسے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے بٹ اس کے ماں وہی خریدار کا سمان لے کے بولتی ہے تم اپنے راستے جاؤ میں پہلے جاؤں گی اور وہاں تمہارا انتظار کروں گی میرے بیٹے تب واپس آنا جب تم خوش ہو جاؤ گے اور اتنا بول کے وہ اپنے راستے چلی جاتی ہے اور فائنلی اونڈر اپنے اصلی افتار پر آکے راجہ کے اصلی افتار کی طرف نکلتا ہے اور ادھر جنرل کو کنگ کے پاس گصے سے آتے ہیں تو کنگ بولتا ہے میں تمہارے گصے سے بھری فوٹ سٹیپ سن سکتا ہوں تو جنرل کو بولتا ہے جب میں کہیں جا رہا ہوں اور کوئی میرے سامنے آ جائیں تو کیا اس میں آپ کو گصہ نہیں آئے گا تو کنگ بولتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا مومیونگ کو موت کی سزا ہو چکی ہے تو جنرل کو بولتا ہے ایسا کیا کہ جیسا ایک رویل گارڈ تو اسے کنگ کے ہی ہاتھوں سے مارنا چاہیے کیا میں نے کچھ گلت کیا کیا میں راجہ نہیں ہوں تو جنرل کو بولتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا تو کنگ بولتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تم جا کے اب ایسلی ریسٹ کر سکتے ہو اور جنہوں نے پرنسس کو بے اکوب بنایا تھا وہ لوگ بھی جلد مارے جائیں گے تو کو بولتا ہے وہ چڑیل میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو پرنسس کے ساتھ تھی اور ادھا ہم لوگ سو اور سیم کو دیکھتے ہیں جہاں ان کو بھی موت کی سزا سنا کے انہیں مار دیا جانے والا ہوتا ہے اور وہ اس جگہ پہ خون دیکھ کے سیم بولتا ہے مو میونگ تو سو بولتی ہے کیا ہم لوگ یہاں مارے جائیں گے میں سو جونگ سانگ ہوں بونگون تم اصول تو سیم بولتا ہے اونڈل اصول میں تمہیں مار ڈالوں گا میں شعور ہوں کہ اس ہی نہیں ہم سب کے بارے میں انہیں بتایا ہوگا اونڈل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم سب وہاں رہ رہے ہیں وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تو سو بولتی ہے میں شعور ہوں کہ اس کا کوئی ریزن ہوگا تو سیم بولتا ہے تو پھر وہ تمہیں دکھائے گا ابھی وہ آئے گا اور ہمیں سیف کرے گا تو ایک گارڈ انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے تو سو بولتی ہے ہمارے پاس مت آؤ اگر تم آؤگے تو مارے جاؤگے میں تمہیں مار ڈالوں گی تو وہ گارڈ بولتا ہے چڑیل تم ہو جو ماری جاؤگی اور جیسے وہ تلوار اٹھا کے آگے بڑھتا ہے تو اسی ٹائم کچھ گارڈز آ کے بولتے ہیں انہیں فیلحال کے لیے چھوڑ دو کیونکہ جنرلیس عورت کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں آنڈل کنگ کے محل پہنچتا ہے پہلے تو صفائے اسے اندر آنے نہیں دیتے بڑھ جیسے اس کا نام سنتے ہیں وہ لوگ دور کھول دیتے ہیں بیکوز راجہ نے انہیں پہلے ہی بول دیا ہوتا ہے کہ آنڈل نام کا کوئی مرد آئے تو اس کے لیے دروازہ کھول دینا اور گیٹ کھلنے کے بعد آنڈل ترنت اندر جاتا ہے اگر ہم لوگ پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں جہاں سی ای او دن جوڑتے ہوئے بولتے ہیں سو جانگ اور سیم یونگ آلڈی 38 دن ہو گئے ہیں تو تم لوگ واپس کیوں نہیں آ رہے ہو تو اسی ٹائم اچانک سے دھوا ہونے لگتا ہے اور دھوا ختم ہونے کے بعد میں دیکھتا ہے کہ بونگ بونگ پریزنٹ ٹائم میں آ چکی ہے اردر آنڈل کنگ کو بولتا ہے کہ آپ کو پتا تھا میں آؤں گا تو کنگ بولتا ہے اگر تم اسی آدمی کے بیٹے ہو تو مجھے پتا تھا کہ تم آؤگے ٹھیک ہے میں نے سنا تمہارا پلان ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ گریٹ پاور جا رہے ہو تو پھر تم یہاں کیوں ہوں تو آنڈل بولتا ہے کہ آپ نے مومیوں کو جان سے مار دیا ہے تو کنگ بولتا ہے ہاں میں نے کر دیا تو آنڈل بولتا ہے کہ آپ نے جو اس کے ساتھ کیا جو ماں کی لوگ بجے تھے انہیں بھی مار دیا تو کنگ بولتا ہے کیا ہوگا اگر میں نے کر دیا ہوگا تو تو آنڈل بولتا ہے آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا تو کیوں کیا ایسا تو کنگ بولتے ہیں میں نے چوز کیا کہ میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں نبھاؤں گا تم نے تو وعدہ توڑنے سے بھی زیادہ بڑا کام کیا تم نے میرے ترسٹ کو ٹوڑا اور چوز کیا مجھے بیٹرائے کرنے کا اور اب تم میرے سامنے کھڑے ہو چالو ٹھیک ہے اونڈل میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں چوز کرنے کا تمہارے پتا نے منا کر دیا تھا رویل پوزیشن کو لینے سے کیسا رہے گا اگر وہ پوزیشن میں تمہیں دے دوں تو کیا تم اسے ایکسپٹ کرو گے تو اونڈل بولتا ہے اس سے میرا کیا ہوگا جنہیں بچانا تھا وہ تو اب رہے ہی نہیں تو کنگ بولتا ہے اگر میں ایسا بولوں کہ جو مرد عورت ایک راک میں یہاں آئے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہے میں نے انہیں جنرل کو کو دے دیا وہ لوگ زندہ ہے میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی وہ ایک انسان کی آنکھیں لگ رہی تھی تو ہم لوگ کچھ ٹائم پہلے کا سین دیکھتے ہیں جہاں جنرل کو نے ہی بولا تھا پلیز اسو عورت کو آپ میرے حوالے کر دیں وہ میری ہے اور یہ فلیش بیک یہیں ختم ہو جاتا ہے اور یہ سب سن اونڈل حیران رہ جاتا ہے اور ادھا ایک گارڈ جنرل کو کو بول رہا تھا جنرل سورج ڈھل گیا ہے کیا آپ انہیں آج نہیں مارو گے تو کو بولتا ہے میں ماروں گا بٹ میری چیسٹ میں ابھی درد ہو رہا ہے تو گارڈ بولتا ہے کیا آپ انہیں گل مارو گے کیسا رہے گا میں آپ کے جگہ انہیں مار دالوں تو کو بولتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں چھونا بھی مت اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے اسے تھپڑ ماروں گا کیا تمہیں دکھاؤں اور اتنا بول کے کو اپنی تلوار لیے سو اور سیم کی طرف نکلتا ہے اور ادھا سیم مرنے سے پہلے اپنی ساری سیکرٹس اور گلتی ہیں سو کو بتاتا ہے اور اسے بھی بتانے کو بولتا ہے تو سو بولتی ہے میرے پاس ایسے کچھ بھی بتانے کو نہیں ہے بکاوز تمہیں نہیں پتا میں اندر اور باہر دونوں سے ہی سیم ہوں تو سیم بولتا ہے ہاں تم دونوں ہی ویسے چڑے لیو تو سو بولتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بولنے کی میں تمہیں مار ڈالوں اور پھر جنرل کو وہاں آتا ہے انہیں مارنے کو بڑھ سو سے نظریں نہیں ملا پاتا ہے تو سیم کو جا کے بولتا ہے پہلے تمہیں اپنے خوبصورت تلوار سے ماروں گا تو سو بولتی ہے بلشٹ تم سچ میں ایک لنسٹک ہو گیا تم سچ میں کسی روتے ہوئے انسان کو کاٹنا چاہتے ہو کتنے منلی ہو اس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے یہ بس ایکسیڈنٹلی یہ سب میں انوال ہو گیا ہے سو اس لئے اسے مت مارو اور مجھے مار دو وہ میں ہوں جسے تم نا پسند کرتے ہو صحیح کہا نا سو پلیز مجھے مارو اور ختم کر دو تو کوپ بولتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے وش جیسے ہوگی میں ویسے کروں گا اپنے پیروں کو دیکھو کیا تم سچ میں اسے پیر کہتی ہو اور ان پیروں کو دھوکے دو یہ سن کے سب حیران ہوتے ہیں بٹ اس گارڈ کو یہ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک گارڈ آ کے کنگ کے بھیجے ہوئے کچھ بات ہے پرینسس کو بتانے آتا ہے تو پرینسس بولتی ہے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں اور مجھے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی ہے بس یہاں سے چلے جاؤ تو گارڈ بولتا ہے میں چلا جاؤں گا بٹ آپ ایک بار آ کے یہ دیکھو تو صحیح تو ہماری پرینسس روتے ہوئے ایک باکس کھولتی ہے جس میں ایک دوا ہوتی ہے اور اسے پرینسس کو مومیونگ کی یاد آنے لگتی ہے جسے وہ اور زیادہ رونے لگتی ہے اور بولتی ہے مجھے معاف کرنا مومیونگ مجھے معاف کرنا سیم یونگ اور مجھے معاف کرنا نانیونگ اور ادھر ایک روم میں سو رہتی ہے جہاں ایک ناکر اسے جوتے نکال رہی ہوتی ہے اسے بار بار جانے کو بولتی ہے اور جیسے اس روم میں کو آتا ہے وہ ناکر کو مہا رہا ہے ناکر کو بولتی ہے بٹ وہ ناکر وہاں سے چلی جاتی ہے تو سو بولتی ہے تم جو چاہتے ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گی تو کو بولتا ہے کیا ہے جو چاہتا ہوں تو سو بولتی ہے تم کیا چاہتے ہوں مجھے نہیں پتا ہے میں پیریڈ ڈراما کی کوین ہو سو جنگ کسی کو بولنا کہ اسے صاف کر دو اس کا مطلب ہم لوگ ساتھ میں سوئیں گے تو کوئی ہستے ہوئے بولتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ورڈ میں ایک عورت کے مو سے سنوں گا ویل تم پکا مجھے ہی زیادہ پسند کرتی ہو تو سو بولتی ہے کیا تم اپنا دماغ باہرے چھوڑ کے آگئے ہو کیا یہ اوویس ہے کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتی ہوں پر تم چاہتے ہو تو کوئی بولتا ہے میں کروں گا تو یہ ایسا ہے اور اتنا بول کے وہ اس کے کلوز آنے لگا ہے تو سو بولتی ہے میرے پاس مت آؤ پرنا میں تمہیں مار ڈالوں گی اور یہ سب جھگڑا جھگڑی کی وجہ سے یہ دونوں اچانک سے ایک دوسرے کے اوپر ہی گر جاتے ہیں تو کوئی بولتا ہے یہ صحیح ہے یہ ایک زیکلی وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو باہر سے نوکر آکے بولتا ہے جنرل آپ کے لئے ایک ضروری میسیج ہے اور اتنا بول کے وہ گیٹ کھول دیتا ہے اور باہر سے آتا ہے گارٹس کے لک کر کے اون ڈال جسے دیکھ سو پورا حیران رہ جاتی ہے کو بولتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی اندر آنے تو اون ڈال بولتا ہے میں یہاں آپ کو گریٹ کرنے آیا ہوں آج سے میں ہیڈ ہوں جوئی سن ان سیکریٹ کونوے کینگ کی میں ہوں جنرل اون ڈال تو سو بولتی ہے جنرل اون ڈال اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے سو تھینکیو فور واشنگ میت اس اپیسوڈ